ایک کیس لے کر حاضر ہوا ہو برائے مربانی اس سنگین معاملے کا فیصلہ کر دیں کیس کا عنوان یہ ہے کہ میرٹ اور پرچی میں سے کس کا چناؤ کیا جائے آپ کے دائیں جانی موجود جار میں دلائل جمع کرانے والے چند کھلاڑی جن کا کہنا ہے کہ ٹیم سیلیکشن کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے کہ آپ کے رشتہ دار کا کرکٹ گورڈ میں کسی اہم عہدے پر موجود ہونا لازم ہے پرچی کے حق میں پاکستانی مایاناز وکٹ کیپر بیٹس مین آزم دی گریٹ خان شہدی بوائے شاہین آفریدی اور امام الحق شامل ہیں جبکہ دوسری طرف عوام نے اپنے دلائل جمع کروائے ہیں ہمارے پاس دائیں جانب وہ دلائل موجود ہیں جو کہ ایسے کھلاڑیوں نے دیئے جن کے رشتہ دار پاکستان کرکٹ ٹیم میں موجود ہیں آئیے ان دلائل کا سب سے پہلے جائزہ لیتے ہیں میں ان دلائل کو سنوں گا اور اس کے بعد اس کے خلاف جو عوام نے دلائل بھیجے ہیں اس کو بھی سنا جائے گا اور اس کے بعد عدالت اپنا فیصلہ سنائے گی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلا جو دلیل ہے وہ بھیجی ہے آزم خان نے اور وہ کہتے ہیں کھاؤ پیو اور جیو اور جینے دو تو یہ ان کا نعرہ ہے اور نیچے کچھ مہین خان کی طرف سے بھی یعنی پرچی میں بھی پرچی آئی ہوئی ہے اور مہین خان نے لکھا ہے کہ یہ میرا بیٹا ہے اور میں نے آپ لوگوں کو پاکستان کا جو بانوے کا ورلڈ کپ تھا وہ جتوا ہے اور دوسری دلیل دیکھتے ہیں کہ یہ آئی ہے شاداب کی طرف سے شاداب کہہ رہے ہیں کہ دوستی یاری کپتان کے ساتھ اگر ہو جائے تو آپ کی پرفارمنس بری بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہے یہ دلیل آئی ہے شاہین آفریدی کی جانب سے شاہین کہتے ہیں کہ میرا جیسا کہ نام شاہین ہے اور نام کے ساتھ آفریدی بھی لگا ہوا ہے تو اس صورت میں میں آل راؤنڈر تو ہوا یعنی کہ میں بولر شاہین ہونے کی وجہ سے ہوں اور اچھا جو ہیٹر ہوتا ہے نا وہ آفریدی ہونے کی وجہ سے ہوں تو مجھے بھی جو ہے کنسیڈر کیا جائے آفٹر دا بریک دلیل ہم پہلی دیکھتے ہیں یہ دلیل ہے یہ کیا جعوید میاں دات نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں کھلاڑیوں کے لیے جو مناسب نہیں ہے میں آپ کے سامنے عدالت میں بیان کر سکوں تو اس کو میرے خیال سے ایکسپٹ کر لیتے ہیں لیکن اس کو ہم تھوڑا سائٹ پر رکھ دیتے ہیں اس کو کاؤنٹ نہیں کریں گے اس کے علاوہ اگلا یہ دلیل ہے یہ کراچی سے ایک مطالبہ ہے کہ میریٹ پر سیلیکشن ہونی چاہیے جو بھی کھلاڑی ہیں ان کو میریٹ پر سیلیکٹ کیا جائے اور کراچی کے لڑکے بھی ایڈ کیا جائے نیکسٹ ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ اسلام آباد سے آئیے کہ ٹیم کو ٹیوشن بھی پڑھایا یعنی کاکل ٹریننگ کے لیے بھیجا لیکن پھر بھی ٹیم نے پرفارم نہیں کیا تو یہ جو رشتہ داریاں نبھائی جا رہی ہیں ٹیم میں اس سے اجتناب کیا جائے اور ٹیم میں ایسے کھلاڑی سیلیکٹ کیا جائے ٹوٹل میریٹ پر جو جن کی سیلیکشن ہو ٹھیک ہے بڑا اچھا دلیل دی گئی ہے یہ ٹیوشن تو واقعی ٹیم کو پڑھایا گیا تھا اچھا یہ ہم ایک اور دلیل دیکھتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں جس سائیڈ کا پلڑا بھاری ہوگا ہم اس طرف فیصلہ سنا دیں گے اچھا یہ بابر آزم کے لئے لکھا ہے لاہور شہر سے اور یہ صاحب لکھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم دس رن شورٹ ہوتے ہیں اور وہ دس رن بابر آزم پہلے کیوں نہیں بنا لیتے یعنی کہ میچ سٹارٹ ہونے میں جب اننگ سٹارٹ ہو تو دس رن وہ والے دس سے بیس رن وہ پہلے بنا لیں اور باقی رن جو ہے نا وہ بعد میں بنا لیں بلکل جواب ہے بیلڈ دلیل ہے تمام دلائل اور ثبوتوں کی روشنی میں عدالت اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ کرکٹ ٹیم سے ریلو کٹے اور ایسے تمام کھلاڑی جو نیپوڈیزم کی بیس پر سیلیکٹ ہوئے ہیں انہیں فوری طور پر ٹیم سے باہر نکالا جائے عدالت فوری طور پر آزم خان کو حکم دیتی ہے کہ اپنا وزن جلد جلد گھٹا لیں اور عدالت تیسرا حکم یہ دیتی ہے کہ اگر انڈیا کے خلاف پاکستانی ٹیم میچ ہارتی ہے اور یہ اس بات کا اعتجاج ہوگا کہ یہ ٹیم کھیلنے کے قابل نہیں ہے اس کی ٹکٹیں واپس پاکستان کی طرف کرائے جائیں عدالت برخواست کی جاتی ہے پھرتے بھی یہاں ہو وہ کیا انصاف کیا ہے